ادھر جل شکتی منطرالہ کی آج پریس کانفرنس ہوئی جس میں کئی اہم جانکاریاں ساجہ کی گئیں اس موقع پر کیندی بنتی پرحلات پٹیل نے جانکاری دی کہ کین بیتوا ندی لنک یوجنہ کی لاغت چوالی سہزار کرون روپے ہے اس یوجنہ کی شوات اسی مہینے ہو جائے گی اس میں آٹھ ہزار ہیکٹیار پھومی راجس سرکار نے دی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ پردیش میں آٹھ ہزار گاؤں میں آج پانی کی کمی ہے اس کے لامہ کسان آندولن پر پرحلات پٹیل نے کہا کہ بودی سرکار کے آنے کے بعد کسانوں کے مولی سمرتھن کے معاملے میں جتنے کام ہوئے ہیں وہ کسی سے چھپے نہیں ہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایک بات تو ساپ ہے کہ منڈیوں کے معاملے راجس سرکار کے ہاتھ میں ہوتے ہیں راجیوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں آندولن اور چرچہ ہونا دیش کے حط میں ہے دیر سویر کسانوں کو سمجھ میں آ جائے گا انہوں نے کہا کہ تینوں قانون کسانوں کے پکش میں تھے آج نہیں تو کل ضرور ان باتوں کو کسان دیش کا سمجھے کا کین ویتوال لنک اس کی شروعات ہوئی ہے چوالیس ہزار کروڑ کی حزنہ ہے فاس ٹریک میں ہے اور اس میں کوئی بھی این او سی بچی نہیں ہے جو لینڈ ٹرانسفر ہونی ہے اس کی پرکریہ بھی پوری ہوئی ہے بہت ہی اسی مہینے میں ساہد محبتہ کی دینے کی تیاری شروع ہو جائے گی جو فارسٹ لینڈ تھی اس کے اگرش تو اس سے دگنی آٹھ ہزار ہیکٹر جمین مندر پردیش سرکار نے عبیارن کو دی ہے اور اس لئے میں یہ بات بڑی اسپر سبدوں میں کہتا ہوں کہ بہت جلدی دیش کو باقی جو میپنگ دیش کے بیتر ہے گرب کی بات ہے کہ جلسکتی منتالہ کے پاس دیش کا پورا میپ تیار ہے ہر گھر جل آج کی تاریخ میں 45 دسملہ ایک پرسط گھروں میں بھارت کے مطلب نل کے دوارا پائپ لینڈ کے دوارا پانی ملنا شروع ہوا ہے مدی پردیش میں یہ پرسط 36 پرسط ہے لیکن میں اسپرسٹ کر دینا چاہتا ہوں کہ بیچ میں ایک سرکار تھی جس نے ایک قدم بھی کام نہیں کیا اور اس کے کاران سے مدی پردیش کی ساری پریوزنا ایک برس پیچھے چل رہی ہے لیکن میں پردیش کے مکتمندی کا آبھاری ہو کہ انہوں نے 75 سموہ جل پردائے یوزناوں کو جن کی لاغت چوبیس ہزار انکیام